جی اسلام علیکم خواتی ذرات اچھا یہ تو درست ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ کسی قوم پہ اب میں عذاب لے گی نہیں ہوں گا لیکن اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ان عذابوں کی بات ہو رہی ہے جو عذاب غیر فطری تھے مثلا جو قوم اللوت پہ آیا جو ایکسپشنز تھے جو نیچر کے خلاف ہیں قوم اللوت پہ آیا ہے قوم آد پہ آیا ہے قوم سموت پہ آیا ہے فرحون پہ آیا ریزنز جو بھی تھی ہم ان پہ بات نہیں کرتے یہ بات عذابوں کی ان عذابوں کے بارے میں ہو رہی ہے جو اس طرح کے عذاب تھے جو بالکل ٹوٹل ڈسٹرکشن تھی کسی قوم کی لیکن ایسے عذاب جو نیچر سے ہی آتے ہیں وہ عذاب ابھی بھی آئیں گے مثلا شدید بارش کا عذاب ہو گیا اولے پڑتے ہیں شدید کسی جگہ پہ زمینیں پھٹ جاتی ہیں کس جگہ پہ زلزلے آتے ہیں بہت شدید یہ بھی عذابوں کی قسمیں ہیں یہ عذاب ابھی بھی آئیں گے قوموں پہ اور آتے رہیں گے تو کسی نے میں کسی کا ایک ویلوگ دیکھ رہا تھا تو اس میں وہ جو حضرت سے بتا رہے تھے کہ تین قسم کے عذاب جو ہیں ابھی بھی قوموں پہ آتے ہیں انفرادی عذاب کی بات نہیں ہو رہی قوم کی بات ہو رہی ہے قوموں پہ آتے ہیں اور آتے رہیں گے جن میں سے پہلی قسم وہ ہے جو عذاب اسمانوں سے آتا ہے شدید بارش جس سے طفان آ جاتے ہیں جس سے فلٹز آ جاتے ہیں فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں جانور تباہ انسان تباہ لوگ کی پراپٹی تباہ ایک وہ عذاب ہے دوسرا عذاب وہ ہے جو زمین سے ہی آتا ہے زلزلے ہیں مثلا آپ ٹرکی میں دیکھ لیں ایک شدید زلزلہ آیا تھا ایک وہ عذاب ہے زمین پھٹ جاتی کی جوگوں پہ وہ عذاب ہیں اور تیسری جو تیسری قسم کا عذاب ہے یہ عذاب انٹرسنگ ہے حضر موسیٰ سے حضر موسیٰ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کس طرح پتہ لگے گا کہ کسی قوم اللہ تعالی جو ہیں وہ کسی قوم کے لئے خوش ہیں یا کسی قوم کے لئے نراز ہیں تو موسیٰ نے بتایا کہ اس کی نشانی یہ ہے اگر اللہ تعالی کسی قوم کے لئے خوش ہیں تو اس پہ ایسے لیڈر آ جاتے ہیں جو لیڈر اچھے ہوتے ہیں قوم سے محبت کرتے ہیں کام کرتے ہیں جو بھی فلاہی کام ہیں اور اسی کا اپوزٹ یہ ہے کہ اللہ ایسے لیڈر لے آتا ہے جب اللہ کسی قوم پہ خوش نہیں ہوتا تو ایسے لیڈر لے آتا ہے جو مجرم ہیں گھٹیا لیڈرز ہیں گندے لیڈرز ہیں وہ آپ پہ وارد ہو جاتے ہیں جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے تو اسی حضرت نے یہ بات کی کہ پاکستان پہ اس وقت ان تینوں قسم کے عذاب وارد ہیں اسمان سے عذاب اب اس سندھ میں دیکھ لیں بارش ہوئی ہیں اولے بھی پڑے ہیں فصلیں تباہ ہوئیں کڑی فصلیں تباہ ہوئیں زلزلے بھی آتے رہتے ہیں پاکستان میں اور لیڈر تو خیار یہ پاکستان کا شروع سے ہے جب سے پاکستان بنا ہے مارشل لاؤز سے لے کے سارے گندے لیڈر سیاسی لیڈر بھی فوج کے لیڈر بھی جو ہیں اور بھی کسی بھی قسم کے ججز دیکھ لیں آپ ایسے سے ججز آئے ہیں جو بڑے بڑے گندے ججز آئے ہیں آپ دیکھ لیں کہ اسکندر مرزا سے لے کے آپ جو آسم منیر تک دیکھ لیں باجوا کو دیکھ لیں مشرف کو دیکھ لیں آپ یا یا خان کو دیکھ لیں زیاہ کو دیکھ لیں یہ سارے وہ لیڈرز ہیں جو ایسی پوزیشنز میں ہیں جن پوزیشنز سے قومیں بن سکتی ہیں اور قومیں تباہ بھی ہو سکتی ہیں انہوں نے بلا شبہ پاکستان کو تباہ کیا ہے اسکندر مرزا سے لے کے آسم منیر تک یہ تیسرا عذاب ہے جو پاکستان پہ آیا ہوا ہے تو اسی حضر سے کسی نے پوچھا کہ اس کا پھر حل کیا ہے عذاب تو آگئے آخر عذاب کا حل بھی تو ہوتا ہے ذہن میں رہے کہ یہ انفرادی عذابوں کی بات نہیں ہو رہی یہ اجتماعی جو قوم پہ عذاب آتا ہے یہ وہ عذاب ہے انہوں نے بتایا حل اس کا بڑا آسان ہے اس کا حل یہ ہے کہ قوم اجتماعی دعا کرے کہ استقفار کرے دعا کرے کہ اللہ جو ہے اس قوم کو ایسے عذاب سے بچائے ایسے لیڈر سے بچائے آسم منیر صاحب ہیں جن پہ بڑی امید تھی کہ یہ حافظ صاحب ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے لیکن یہ بھی اس طرح کے میں ایک ایسا لفظ مالیں گے نہ چاہ رہا بہرحال تو وہی اسی طرح کے لیڈر نکلے جس طرح کے لیڈر پچھلے لیڈر تھے باجوا تھا زیاد تھا مارشلالہ لے کے آئے پاکستان کو برباد کر دیا اور کری جا رہے ہیں اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہاں تو ان کو پتا نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یا اپنے یہ سریعے کی وجہ سے اپنے قرور کی وجہ سے اپنی طاقت کی وجہ سے اتنے یہ اندھے ہو گئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتا ہے نہ کہ بندہ اتنا پیسہ آ جائے پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ٹھیک کیا اور غلط کیا تو یہ بھی اسی اسی صف میں شامل ہو گئے ہیں حافظ صاحب حاصل منیر صاحب اس سے پہلے باجوا صاحب اور کہ اب ان کو بھی اکل نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں یا ان کو اکل نہیں ہے یا ان کو اتنا پتا ہے کہ جو ہم کو نہیں پتا یہ بھی تو possibility ہے نا کہ ان کے پاس ایسی نیوز ہیں ایسی خبریں ہیں ایسا insight ہے جو عام عوام کو نہیں پتا جس کے chances بڑے کم ہیں کیونکہ اب اب وہ دور نہیں ہیں کہ چیزیں آپ چھپا سکیں میڈیا بہت powerful ہو گیا تو اس کے chances تو بڑے کم ہیں کہ ان کو وہ چیزیں پتا ہے جو ہمیں نہیں پتا یا اور لوگوں کو نہیں پتا لیکن زیادہ chances یہی ہیں کہ غرور میں بغض میں انا میں جو سریعہ ہوتا ہے گردن میں طاقت کا نشہ جو ہوتا ہے پیسے کا جو نشہ ہوتا ہے اس نشے کی وجہ سے ان کو اب سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کسی نے بڑے انٹرسنگ بات کی کہ آپ جو آپ سے مراد ہے کہ جو میڈیا والے ہیں جو تنقید کرتے ہیں ویلوگرز ہیں کوئی بھی ہے جو تنقید کرتے ہیں تو آپ آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو لیڈرز ہیں منان خان ہے نواز شریف ہے چیف اپنی سٹاف ہے جیج صاحب ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ سے بہت سپیریئر ہیں رتبے کے لحاظ سے اوپیس ایک ٹھیک بات ہے بہت کل سپیریئر ہیں جس پوزیشن پر یہ ہوتے ہیں مثلا اگر بائیس بائیس تیس کروڑ کے بعدی ہے ان میں سے ایک بندہ چیف جسس بنتا ہے ایک ہی بندہ جو ہے چیف اپ دی آدمی سٹاف بنتا ہے ایک ہی بندہ جو ہے وہ پی ایم بنتا ہے تو آبیسلی یہ انتہائی انتہائی چوزن لوگ ہوتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے آبیسلی یہ بات ہے لیکن تنقید کرنا تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا کہ جو بندہ اس پوزیشن پر ہے وہ بندہ غلط نہیں ہو سکتا یہ تو یہ تو انلوجیکل سی بات ہے نا غلط تو ہر بندہ ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے جو اس پوزیشن پر ہوتے ہیں ایسی پوزیشن پر چاہے پوزیشن جتنی مرضی بڑی ہو سرکاری پوزیشن آخر کار وہ پیسے عوام کے ٹیک سے لے رہے ہوتے ہیں عوام ہی ان کو پیسے دے رہی ہوتی ہے ہماری سیلری سے ہی چل رہے ہوتے ہیں تو جب آپ ہماری سیلری سے چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے غلام ہیں غلام سمنات ہے کہ ہمارے ورکر آپ سرونٹ ہیں اس لئے ان کو جو ہے پبلک سرونٹ نہیں کہتے ہیں تو پبلک سرونٹ ہیں آپ تو جب آپ پبلک سرونٹ ہیں تو بندہ جو تنقید کر رہے ہیں جتنا مرضی چھوٹا بندہ ہو اس کو پورا حق ہے وہ تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی پیسے ہم دے رہے ہیں آپ کو پیسے کھاں استعمال کر رہے ہیں یہ طاقت آپ کو ہم نے دی ہے یہ طاقت کا استعمال کیا اور ہے تو بات ہو رہی تھی عذابوں کی تو پاکستان اس وقت تیسے عذاب کا شکار ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ایسے لیڈر ہم پہ وارد ہو گئے ہیں سیاسی لیڈر بھی ہو گئے نوازشک دیکھ لیں بہت بڑا چور آدمی ہے زرداری ہے مولانا ڈیزل صاحب ہیں انتہائی چور غلیز آدمی ہیں ایسے ایسے ان پہ کیسز ہیں میں ان کیسز کی بات نہیں کر رہا جو کسی سیاسی بنتے ہیں جو خان پہ بنا رہے ہیں پروپر کیسز جو ثابت ہو چکے ہیں تو یہ ایک گندی نسل کے گندے لیڈرز ہیں تو یہ ایسے انہی لیڈر بن گئے ان کو اللہ نے وارد کی ہے آپ کے اوپر کہ آپ پہ یہ عذاب جب قوم اپنے حق کے لیے نہیں بولتی تو ان پہ ایسے عذاب آتے ہیں آتے رہیں گے ٹھیک ہے تو حل وہی ہے اس کا اجتماعی دعا ہے اجتماعی استغفار ہے قوم مل کے استغفار کرے کہ اللہ ایسے ایک دندے لیڈر سے اس قوم کو بچائے ہم عمران خان کی بات نہیں کرتے ہم ایک جنرل بات کرتے ہیں ایسا لیڈر کو لے کے آئے جو پاکستان کو آگے لے کے چلے جو عوام کی باتیں سنیں دنیا کہاں پہنچ گئی انڈیا کو دیکھیں آپ کہاں پہنچ گئی ہے چلے انڈیا ہم سے بہت بڑا ہے ہمارے انڈیا سے مقابلہ بھی نہیں ہے بنگلاج دیش دیکھ لیں آپ ملیشیا دیکھ لیں آپ جاپان دیکھ لیں آپ سری لنکا دیکھ لیں آپ جو آپ سے بہت چھوٹے ہیں ارک پکلے ہاتھ سے لیکن وہ کہاں پہنچ گئے ہیں جاپان پہ آپ نے دو نیوکس مارے ہیں پھر بھی وہ کہاں پہنچ گئے ہیں ہونڈا کاؤسا کی سزوکی ٹویٹا سب گاڑیاں جاپان سے آتی ہیں آپ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ سورے لوٹ مار کر رہے ہیں ٹھیک تو یہ سب اللہ کا عذاب ہے یہ وہ تیسر عذاب ہے جو ہم پہ فارد ہے پچھلے ستر سال سے سکندر مرزا سے لے کے آسر منیر تک نواز شریف ذرداری مرانا ڈیزل یہ سب اسی اسی عذاب کا حصہ ہے ٹھیک تو حل وہ جو اس حضرت نے کہا کہ استغفار کا وقت ہے اجتماعی طور پر قوم کا اور اس کا کوئی حل نہیں ہے عوام سوچے کہ ہم اگر عوام کو یہ بھی نہیں پتا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے اگر آپ کو ابھی تک یہ عقل نہیں آئی کہ بھئی صحیح بندہ کون ہے اگر آپ کو یہ شعور نہیں ہے اگر آپ یہ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے ایسے کہہ لیتے ہیں دو بندوں میں کہ جی ذرداری کا ووٹ دینا ہے کہ نواز شریف کو ووٹ دینا ہے اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ نواز شریف کو ووٹ دینا ہے کہ عمران خان کو دینا ہے اگر آپ کو یہ نہیں بتا کہ امران خان کا بورٹ دینا ہے کہ ڈیزل کا بورٹ دینا ہے اگر آپ میں یہ عقل نہیں ہے یہ شعور نہیں ہے تو پھر تو یہ عذاب پاکستان پہ بنتا ہے بالکل عذاب درست عذاب ہے پاکستان پہ ایسے ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو ابھی تک یہ عقل نہیں آئی ابھی تک وہ نواز شیف کے ساتھ ہیں پٹواری ایسے ایسے ہیں انتہائی شدید پڑھے لکھے پٹواری ایسے ہیں بہت پڑھے لکھے بہت زہین بڑے کیلبر کے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی پٹواری جو نواز شیف ہے اپنا لیڈر مانتے ہیں ابھی بھی زرداری کے وہ مستر ٹین پرسنٹ کو ایک چور کو ایسٹیبلشت چور کو زہین وہ جتا مرضی ہو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے سیاستان زہین ہوتے ہیں بائی ڈی فولٹ ایویل جینیس ہوں یا بیسے جینیس ہوں ہوتے وہ زہین لوگ ہیں سیاست کرتے ہیں آخر تو ایسے لوگ بھی ہیں جو زرداری کو لیڈر مانتے ہیں انتہائی شرم کا مقام ہے انسان کے لیے ایک شرم کا مقام ہے ایک بہت ہی زلت کا مقام ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو لیڈر مانتے ہیں جو چور ہے افاؤں کی بات نہیں کر رہا جو اسٹیبلشت چور ہے ایسے علم کا ایسی تعلیم کا کیا فائدہ آپ کو یہ عقل نہیں آئی آپ نے پی ایش ڈی کر لی آپ ڈاکٹر بن گئے آپ کوئی پائلٹ بن گئے آپ کوئی آئی ٹی میں بڑا نام کمالیا پر آپ کی عقل اتنی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نواز شیف ہمارا لیڈر ہے زرداری ہمارا لیڈر ہے مولانا ڈیزل ہمارا لیڈر ہے تو جب آپ کی عقل اتنی ہے تو پھر اس طرح کے عذاب تو اللہ آپ پہ لے کے آئے گا اللہ اب دہر ہے مہنڈکو کا عذاب لے کے نہیں آئے گا اللہ وہ خون کی بارش کا عذاب یا اور جو عذاب تھے وہ لے کے نہیں آئے گا اللہ ایسے ہی نیچر سے عذاب لے کے آئے گا جس میں سے فلڈز ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جون میں اب شدیر بارشیں ہونی ہیں جون جولائی میں اور پھر دوبارہ جو ہے فلڈز آئیں گے اور پھر پربادی ہیں تو یہ آتے رہیں گے زلزلے بھی آتے رہیں گے پاکستان پہ پاکستان پہ یہ قیامتیں آتی رہیں گی جب تک آپ آپ اتنی عقل ہی ہوتی کہ آپ یہ ڈسٹنگوش کر ایڈنٹیفائی کر سکیں کہ بندہ صحیح کون سے غلط کون سے آپ آپ کی اگر لیڈر چننے کی اوقات نہیں ہے اگر نواشیب آپ کا لیڈر ہے اگر شباشیب آپ کا لیڈر ہے اگر زرداری آپ کا لیڈر ہے اگر مولانا ڈیزل آپ کا لیڈر ہے اس سے زیادہ شرم کا مقام نہیں ہو سکتا کسی قوم کے لیے کہ آپ کو یہ عقل نہیں ہے پی ایشٹی کر لیا آپ نے ڈاکٹر بن گئے آپ انجینئرز بن گئے آپ لوگ کر لیا آپ نے آپ نے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ لیا آپ نے پر آپ کو یہ شہور نہیں آیا کہ ہم یہ کہہ سکیں گے نہیں یار چاہے جو بھی ہے بندہ وہ بندہ جو ہے اے بی سی جو بھی وہ ٹھیک ہے یہ بندہ غلط ہے تو وقت آیا ہے کہ آپ قوم کو اجتماعی استغفار کرنا پڑے گا کہ اللہ ایسے غلیز لیڈروں سے بچائے جس میں سے باجوہ صاحب تھے آسم منیر صاحب ہیں اور جو نواز شریف شباز شریف مریم نواز ٹڈو چارچر مولانا ڈیزل زرداری بلاول یہ خسرے ٹرانس جنڈرز اور یہ گندے لوگ جو ہیں ان کو آپ اپنا لیڈر مانتے ہیں وہ خدا کا خوف کریں پاکستان کے آپ نے کیا حالت کر دی ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے آپ کو بھی یہ اوقات نہیں آپ کی ہے کہ آپ یہ بتا سکیں کہ فلاں بندہ ٹھیک ہے اور فلاں بندہ غلط ہے پاکستان پہ یہ تینوں عذاب آ چکے ہیں آتے رہیں گے جب تک آپ کو عقل نہیں آئے گی جب تک آپ یہ ایڈنٹیفائی نہیں کر سکیں گے صحیح طریقے سے نیک نیتی سے ٹھیک ہے نا یہ بغض وغیرہ چھوڑ دیں یہ جو مران خان کا بغض آپ کے دل میں اس کو نکال دیں اور مان لیں کہ ایک بندہ ٹھیک کون ہے غلط کون ہے خان کو اب ووڈ نہ بھی دیں دیکھنا اب یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ یہ نواز شریف آدمی ہے نام میں شریف لکھے ہونے سے ایک بندہ کوئی شریف نہیں بنتا زداری جو ہے ایک نیک آدمی شریف آدمی ہے ڈیزل جو ہے پرلے درجے کا چور جو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شریف آدمی ہے تو یہ عذاب تو پھر آپ کا آپ پہ بالکل ٹھیک کار ہے ابھی بھی وقت ہے پاکستان کہیں نہیں گیا آپ نے پاکستان کو دو تو کر دیا لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اس دو کو مزید دو کرنے سے بچائیں اور اپنی اکل کو ہاتھ ماریں تھوڑی سی شرم کریں تھوڑا سا آپ مطلب فائدہ کیا ہوا پڑے لکھی ہونے کا کیا فائدہ ہے آپ نے اتنی تعلیم حاصل کی سولہ سولہ سال بیس بیس سال اور جب آپ سے پوچھتے ہیں آپ کہتے ہیں نواز شریف شیر ہے زداری جو ہے یہ سب پہ باری ہے شرم کا مقام ہے انسان کے لیول پہ ہیومن لیول پہ ایک شرم کا مقام ہے کہ آپ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح نہ کہہ سکیں بغز کی وجہ سے میں سمجھاتی ہے مجھے کہ بغز ہے آپ مران خان کا وہ سمجھاتی ہے لیکن اب بغز نکالنے کا بقتہ پاکستان کو بچانا ہے تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا ایک کڑوا گھونڈ لینا پڑے گا آپ کو بغز ختم کرنا پڑے گا نواز شریف کو آپ چھوڑ دیں زداری کو چھوڑ دیں اگر آپ نے عذاب سے بچنا ہے عذاب سے نہیں بچنا تو لگے رہے یہ چلتا رہے گا یہی دو گندی نسلیں آپ پہ حکومت کرتی رہیں گی اگلے سو سال بھی ان کے بچے تیار ہیں ان کے بچوں کے بچے تیار ہیں تو یہ عذاب پاکستان پہ وارد رہے گا جو تیسر عذاب ہے جو پہلے دو عذاب ہیں وہ بھی آتے رہیں گے لیکن یہ تیسر عذاب زیادہ اخترناک ہے اور آپ اسے اوائیڈ کر سکتے ہیں پہلے دو عذابوں سے آپ اوائیڈ نہیں کر سکتے عام طریقے سے زلزلے آنے آپ کو کچھ نہیں کر سکتے بارشے ہونی ہیں اللہ کی مرضی ہے لیکن تیسر عذاب جو ہے یہ استقفار سے آپ اکل سے شعور سے آپ ایسے فیصلے کریں کہ ایسے لیڈر سے بچیں جو لیڈر جھوڑ ہیں خان آتا ہے خان کے بعد کوئی اور بندہ شریف آتا ہے اچھا بندہ آتا ہے اچھا لیڈر آتا ہے آپ اس کو ووٹ دیں آپ ایسے بندوں کو کیسے ووٹ دے سکتے ہیں جو آلیڈی دو تین دفعہ آ چکے ہیں اور انہوں نے وہی کام کیا جو پہلے کیا ایک گندہ آدمی گندہ سیاستدان کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا یہ سیاستدان کی فطرت ہے یہ سیاست کے ایٹریبیوٹس میں سے یہ ایک ایٹریبیوٹ ہے یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتے نواز شریف مر جائے گا چینج نہیں ہوگا جھوٹا ہی رہے گا کرپٹ ہی رہے گا باتیں بڑی بڑی کرے گا اندر سے کبھی نہیں بدلے گا یہ ان کی فطرت ہے شیر کی فطرت ہے شکار کرنا شیر کبھی گھاس نہیں کھائے گا کیا فطرت نہیں بدلتی زرداری کی فطرت نہیں بدلے گی مرنے والا ہوا ہے اس کی فطرت میں ہے کرپشن پیسے لگانے بریف کیس چلانے نوٹ چلانے لوٹے خریدیں یہ اس کی فطرت میں ہے سیاست آئیے سیاست دان کبھی نہیں بدلتا ایکٹر بدل جاتے ہیں چینج ہو جاتے ہیں ایکٹنگ چوڑ دیتے ہیں سیاست دان کبھی نہیں چھوڑتا اگر کرپد پیدا ہو ہے پیدا ہی وہ کرپٹ ہوتا ہے سیاست دان کبھی بعد میں کرپٹ نہیں ہوتا کہ جی پہلے ٹھیک تھا بعد میں کرپٹ ہوگا ہرگز نہیں سہسردان پیداشی طور پہ ڈے ون سے کرپٹ ہوتا ہے اور وہ کرپٹ ہی مرد ہے نواز شریف جیسا ہے بیسے ہی رہے گا ڈڈو چارجر اگر آج بد زبان ہے یہ بد زبان ہی رہے گی ایسے ہی مرے گی مدیم صفدر جھوٹی خاتون مشہور ہے پورے پاکستان میں پوری دنیا میں ایک سے ایک جھوٹ اس کا کوئی فکرہ جھوٹ سے خالی نہیں ہوتا بغرز کی ماری بھی یہ کبھی بھی ایسے ہی مر جائیں گی ایسے کبھی چہی نہیں ہوں گی تو اگر پاکستان نے عذابوں سے بچنا ہے تیسہ عذاب خاص طور پہ جس پہ اللہ نے آپ پہ ایسے حکمران وارد کر دی ہیں جو چور بھی ہیں گلیز بھی ہیں گندے بھی ہیں کرپٹ بھی ہیں اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ پاکستانی اجتماعی طور پہ استغفار کریں توبہ کریں عقل کو ہاتھ ماریں کہ ہم نے ان لوگوں سے جان چڑھانی ہے کوئی ایسا بندہ لے کے آنا ہے فرشتے پاکستان میں نہیں آئیں گے دنیا میں جو لیڈرز آتے ہیں وہ فرشتے نہیں آتے انسان ہی آتے ہیں عمران خان انسان ہی ہے اس کے بعد یہ مر جائے گا ہے کوئی اور آ جائے گا انسان ہی ہوگا اسی قوم میں سے لوگ نکلنے ہیں لیکن کوشش کریں کہ ایسے لیڈرز کو چوز کریں جو لیڈرز باقی لیڈرز سے بہتر ہوں آئیڈیا لیڈر کوئی نہیں آنا نبی نہیں آنا پیغمبروں نے نہیں آنا فرشتوں نے نہیں آنا انسانوں نہیں آنا اور انسان اسی قوم میں سے آنے ہیں جیسے قوم ہے ویسے ہی لیڈر آنے ہیں آپ کوشش کریں کہ ایسے لیڈر پک کریں جو باقی لوگوں سے بہتر ہوں لیسر ایول جو ہے ایک کانسپٹ ہے کہ آپ کم چور کون ہیں تین بندے ہیں عمران خان ہے نواز شریف ہے زداری ہے ان تینوں میں سے کم چور کون ہے سب سے کم کرپٹ آدمی کون ہے بتانا مشکل نہیں ہے عمران خان ہے لیکن اگر یہ کہے کہ عمران خان کوئی ایک فرشتہ ہے کوئی پرفیکٹ ہیومن بینگ ہے تو یہ تو بے وکوفی ہے یہ تو جہالت ہے کوئی پی ٹی والا ایسا ہرگز نہیں کہے گا کہ خان جو ہے فرشتہ صرف انسان ہے اس میں غلطیاں نہیں ہیں بے شمار غلطیاں بے شمار غلط فیصلے کی ہیں لیکن لیسر ریول فرز ضرور ہے نواز شریف کے زداری کے کمپیرٹیو لی خان ایک بہتر انسان ہے اس کے بعد کوئی اور آسکتا ہے خان کی عمر ہوگی ہے خانے چلے جانا ہے سب نے چلے جانا ہے کوئی اور آجائے گا اس سے بہتر ہو سکتا ہے آپ اس کو چوز کریں پر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کرپٹ لوگ جو آئیں آپ ان کو بار بار چوز کرتے رہیں پھر کہتے ہیں پاکستان ترقی نہیں کرتا تو وجہ یہی ہے کہ آپ کرپٹ لوگوں کو بار بار چوز کرتے ہیں باج باج کرپٹ تھا ثابت ہو گیا آسم منیر صاحب آئے ہیں ویسے کے ویسے ہی ہیں لوگوں کے گھر پر حملے ہو رہے ہیں کیا کیا آپ نے پرویزلائی کے گھر کیا کیا آپ نے منانگان کے گھر چل کیا رہا ہے پاکستان میں کسی کو کوئی شرم نہیں آتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ تو خدا کا خوف کریں چلنے دیں پاکستان کو اگر آپ دیموکرسی پاکستان میں لے کے آئے ہیں تو اس کو چلنے تو دینا جو جس کا کام ہے وہ کام کریں پاکستان کا سب سے بڑا عالمی ہے یہی ہے جو جس کا کام ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہا وہ دوسروں کے کام کر رہا ہے بھئی اپنے کام کریں صحافی ہیں وہ لفافہ لے جا رہے ہیں آرمی ہیں جنرلز ہیں بجائے اس کے کے بارڈرز پر فوکس کریں سیاست میں گسے میں ججز بھی ہی ہیں سیاستدان بھی ہی ہیں دیموکرسی کا ہمیں چلانی ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ ہر بندہ اپنی جگہ کام کرے باقی کام چھوڑ دے آرمی چھوڑ دے سیاستدان کو یہ ٹکرے مار مار کے پاگل ہو جائیں جو مرضی کریں ان کو کرنے دیں ایس لانگ ایس نیشنل سیکیورٹی پر کوئی آنچ نہیں آتی تو آرمی کے کوئی کام نہیں ہے پر یہاں آرمی کا پورا کام ہے آرمی نے کیا کیا پاکستان میں آج تک کونسی جنگ جیتی ہے آپ نے نغمیں آپ سے بنا لیں ڈرامیں آپ سے بنوالیں باتیں آپ سے جتی مزیق ہوا لیں ابھی جو ہمارے آسر مونیر صاحب نے چینہ گئے ہیں شرم شرم سے ہمارا سر جھگیا ہے ایسی گندی انگریزی اتنا گندہ کانفیڈنس آپ کو انگریزی بولنے نہیں آتی تو کس حکیم نے کہا تھا آپ کو جا کے انگریزی بولیں انگریزی کوئی کریٹیریہ نہیں ہے انٹیلیجنس کا آپ اپنی مادری زبان جو بھی آپ کی ہے آپ کہیں جی میں اردو میں بات کروں گا تو کچھ نہ ہوتا آپ کو انگریزی بولنے نہیں آتی تو ضرورت کیا بولنے کی لیکن نہیں آپ نے بس اپنی شو مارنے ہی ہوتی ہے بھائی انگریزی کوئی کریٹیریہ نہیں ہے انٹیلیجنس کا کہ جی یہ بندہ ذہین ہی نہیں ہے جس کو انگریزی نہیں آتی رشن کا جو ہے پریزیڈنٹ رشن بولتا ہے سارا اس کے ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوتا ہے بڑی اچھی بات ہے میری زبان ہے میں وہ زبان بولوں گا مسئلہ وہی ہے چھوٹے لوگوں کو اللہ نے عذاب کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے ایک بڑی سیٹ پر بٹھا دی ہے اور اب یہ حالتہ پاکستان کی کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہے خل end of the day یہی ہے کہ آپ قوم اجتماعی استغفار کرے اور تھنڈے دل سے سوچے کہ لیڈر کیا ہوتا ہے صحیح لیڈر کون ہے غلط لیڈر کون ہے اگر آپ کے ذہن میں نواز شریف ایک صحیح لیڈر ہے تو اس سے زیادہ افسوسناک بات نہیں ہو سکتی کسی قوم کے لیے اگر آپ کہیں گے کہ زرداری ایک اچھا لیڈر ہے مخلص ہے پاکستان کے لیے تو اس سے زیادہ مزہکہ خیز ذلت امیز بات نہیں ہو سکتی اگر آپ یہ سوچتے ہیں بہت شرم کا مقام ہے یہ آپ کو سوچنا پڑے گا نیک نیتی سے بغض نکال کے غصہ نکال کے بغض نکال کے انا نکال کے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ پورا پاکستان ایک طرف ہوگئے ہم نے الیکشن نہیں کروانے شرمناک ہے ڈالتے ہیں جو اپنا اپنا حکم انفورسنگ کر پا رہی ہیں کتنی کمزور ڈالتے ہیں ڈیلے پہ ڈیلے ہو رہا ہے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اپریل ختم ہونے والا ہے سارے انظار کر رہے ہیں یہ پیڈیاں والے کہ کالی صاحب آئیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ ایک ایک دن ڈیلے کروا رہے ہیں ججز بھی کر رہے ہیں خان کو بھی انہوں نے قابو کیا ہے کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں تو عذاب تو پہر آئیں گے ان لیڈر سے گندے لیڈر سے جان چھڑائیں جتنی جلدی ہو سکے پاکستان کو دوبارہ ٹریک پہ لے کے آئیں کوئی ترقی کر رہے ہیں دنیا ترقی کر رہی ہے پاکستان پیچھ رہ گیا ہے بہت پیچھ رہ گیا ہے ٹھیک ہے یہ تیسا عذاب ہے جو ان حضرت نے بتایا تھا کہ یہ ایک عذاب ہے جہنون عذاب ہے اس عذاب کا سلوشن وہی ہے کہ آپ اجتماعی طور پہ پاکستانی استقفار کریں کہ اللہ ایسے گندے لیڈر سے نواز شریف زرداری ٹیزل باجوا ان سے بچائے مریم صفتر وہ جو ٹرانسجنڈر ہے بلو رانی اللہ ان سے بچائے وہ تیار بیٹھے ہیں یاد رکھیں مریم صفتر بلو رانی آگے اس کا بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی مریم صفتر کی اپنے اس کا بیٹا ہے وہ تیار بیٹھے ہیں عوام کو عقل نہیں آرہی کہ جی آرہم کر کیا رہے ہیں ایک ہی خاندان کو بار 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 کبھی دنیا میں سے ہوتا ہے پھر آپ پہ عذاب آئے پھر آپ نے آگے سے کمپلین نہیں کرنی عذاب ٹھیک آرہا ہے آپ پہ پاکستان پہ عذاب ٹھیک آرہا ہے جب آپ کو یہ عقل نہیں ہے کہ ہم نے چوز کس کو کرنا ہے تو عذاب تو پر آئے گا تو باہرحال پاکستان آخری آخری دنوں میں ہے اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے فیر ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ورنہ پاکستان آخری دموں پہ ہے اس وقت ہے اس دفعہ اگر خان ہی ہے آخری ہوپ اگر خان چلا جاتا ہے کسی وجہ سے خان کو مار دیتے ہیں پی ٹی بین کر دیتے ہیں خان کو بین کر دیتے ہیں تو پھر پاکستان جو ہے دوبارہ انہی دو چوروں کے پاس ہے دونوں چور پارٹیوں کے پاس ہے ان دونوں چور پارٹیوں کی سپورٹ ہے اسٹیبیشمنٹ کی آرمی جنرلز کی وہ وہی پہی ہے آرمی جنرلز چاہتے ہیں کہ ہم کرپٹ کمزور کمپرمائز لیڈر لے کے آئیں تاکہ ہمیں پیسے ملتے رہے ہم کام کرتے رہے اب سب کو باتا لگ گیا ہے اب سب کو جو ایول انٹینشنز ہیں یا تھی باجوا کی آسیم منیر صاحب کی اب سب کلیر ہو گئی ہیں کہ یہ کیا ان کی نیت کیا ہے کرنے کا چاہ رہے ہیں یمینان خان کو کیوں لے کے نہیں آنا چاہ رہے کیونکہ اعتصاب ہوگا اعتصاب ہونا چاہیے کڑا سویفٹ اعتصاب ہونا چاہیے کچھ گردنیں کٹنی چاہیے جنہوں نے کرپشن کی ہے پاکستان میں ایک پروبلم یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے کسی کو سزا نہیں دی ہم نے کس ہم نے کس مارشل آؤ ایڈمیسٹریٹر کو سزا دی ہے ان پہ آرٹیکل سکس لگتا تھا نا شرف پہ آرٹیکل سکس لگتا تھا اس کو سزا دیا آپ نے یا یا پہ زیاؤلہ پہ کس کو سزا دیا آپ نے اللہ نے سزا دیا وہ لگ بات ہے آپ نے سزانی دی نواز شریف کرپشن کر کے عربوں روپیہ لوٹ کے باہر باگ گیا جھوٹ بول کے باہر چلا گیا کیا سزا دیا آپ نے کوٹس نے عدالتوں نے کیا کیا ہے باپ اسلام نے چار سال سے باہر بیٹھا وہ رہا نہیں دینی ہے آپ نے کسی کو تو ملک ٹھیک کیسے ہونا ہے گردنیں کٹیں انصاف سے ہاتھ کٹیں انصاف سے تو ملک پھر ٹھیک ہوگا اسلام میں سزائیں ایسے ہی تنی بنائی گی اللہ کو کوئی نوازو بلہ شوق تو نہیں تھا کہ جی ہاتھ کار دو گردنیں کار دو اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک ڈیٹرنٹ ہے کیا آپ چوری کریں گے ہاتھ کار دو قتل کیا ہے گردن کار دو تو پھر دیکھیں آپ آپ ایک دو جہنرلز کی کردنیں کٹیں ہیں انصاف سے پھر دیکھیں آپ آپ ایک دو سیاسدانوں کی ہاتھ کٹیں ہیں ان کی کردنیں کٹیں ہیں پھر آپ دیکھیں کیسا ملک کیسے ٹھیک ہوتا چینہ کی طرح پھر جا پھر آپ نے انصاف ہی نہیں کرنا عدالتوں نے تو پھر پاکستان ٹھیک ایسے ہونا ہے کوئی بھی ملک ٹھیک ایسے ہوگا اجتماعی توبہ کا وقت آگیا پاکستان کا اجتماعی توبہ کریں اکل کو ہاتھ ماریں کہ ہم نے اس دفعہ الیکشن جب بھی ہوتے ہیں ایک میینے میں ہوتے ہیں ایک سال میں ہوتے ہیں دو سال میں ہوتے ہیں ہم نے کوئی صحیح لیڈر پک کرنا ہے اگر آپ کو یہ شور نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں سیاست آپ کے بس کی بات نہیں ہے صحیح لیڈر پک کریں انصاف سے پک کریں جو سب سے کم چور ہو ہر بندے میں خامنیاں خرابی ہیں کوئی بندہ فرشتہ نہیں آئے گا عمران خان کوئی فرشتہ نہیں ہے نواز شریف کوئی فرشتہ نہیں ہے کوئی بندہ کوئی فرشتہ نہیں ہے انسان آنے ہیں گلتیاں ہونی ہیں سب سے کم چور ہے آسان طریقہ ہے لیڈر پک کرنے کا جو سب سے کم کرپٹ آدمی ہے اس کو پک کریں بغض نکال کے نفرت یہ جو انا پرستی ہے ان سب کو نکال کے سب سے جو ریلیٹیبلی بہتر آدمی ہے اس کو پک کریں ڈیموکرسی یہ ایک سبیک کرتی ہے ڈیموکرسی ایک ہم کہتے ہیں انگریزی میں کہ ایک اٹریٹیو پروسس ہے ٹھیک ہے نا آپ اگر آپ نیک نیتی سے ایک بندہ پک کرتے ہیں تو جو نہیں ہے بندہ ٹھیک ہو وہ آئے گا کچھ کرے گا خرابیاں کرے گا اچھے کام کرے گا نیکس الیکشن میں آپ اس کو جج کریں کہ ٹھیک ہے کہ نہیں اگلا الیکشن پر اگلا الیکشن اس طرح ملک چلتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا کوئی پروسس نہیں ہے ہم نے چور ہی لے کے آنے لیڈر بھی چور ہیں ان کو جو کنٹرول کر رہے ہیں وہ بھی چور ہیں یہ جی مارے یہ لیڈرز ہیں شرم کا مقام ہے پاکستان کے لیے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کرپٹ لیڈرز کرپٹ اسٹیبلشمنٹ کمپرمائزڈ عدلیہ کمپرمائزڈ میڈیا میرے مطلب ہے کہ کوئی دارہ چھوڑا ہے آپ نے پاکستان ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے کہ اسلامی ہے یہ بیکنف ہو پہ پاکستان کیڑا بیکنف ہو پہ یہ ہے ساری کرپٹ پارٹیز ایک طرف ہو گئی ہے خان ایک طرف ہے یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے سچ اور جھوٹ کی یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ سارے چور ایک طرف ہو گئی ہیں ایک بندہ ایک طرف ہو گیا جس کے ساتھ عوام بھی ہے لیکن انا ایسی ہے ہمارے لیڈرز کی عاصم منیر صاحب کی اوپر جو کنٹرول کرتے ہیں آئیس آئی کے جو عدیب انجو صاحب ہیں جو بھی بڑے بڑے لوگ ہیں انا اتنی ہے ان میں کہ یہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہے ہار نہیں ماننے گی یہ وہ شپ کے پائلٹس ہیں جو شپ کو ڈبو دیں گے ہار نہیں ماننے گی ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو ہار ماننے پڑتی ہے لیکن یہ انا اتنی سخت ہے اتنی پاور ہے اس میں پاور کا وہ نشہ ہے کہ یہ ہار نہیں ماننے گی یہ ملک برباد کر دیں گے ہار نہیں ماننے گی تو اجتماعی استغفار اکل کو ہاتھ مارے یہ بغر سے باہر آئیں اور ایک اچھا لیٹر پک کریں الیکشن جب بھی ہوں ایک صحیح لیٹر پک کریں پھر دیکھیں پاکستان کیسے ٹریک پہ آتا ہے اب ٹائم لگے گا آپ نے بہت کینسر پہلا دی ہے کینسر ہر ادارے میں پھیل گیا ہے سیابلشنمنٹ، سیاستان، میڈیا، ججز اب کالی صاحب نے آنے ہے وہ بھی کینسر ہے تو اب یہ ہر ادارے میں کینسر ہے ہر ادارہ بیمار ہے تو ابھی اس کو بہت ٹائم لگے گا صاف ہونے میں یہ کوئی نیک نیت لیڈر آئے جس کو دس بیس سال ملیں تو اس کی زندگی بھی بھی اتنی ہو وہ پھر ٹھیک کریں پاکستان کو ٹریک پہ لے کیا ہے پھر اس کے بعد ڈیموکرسی پراپر طریقے سے چلے پھر کچھ ہوگا ورنہ جو ہو رہا ہے یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا اللہ حافظ موسیقی